تو آج کی ویڈیو میں سی ایم ایچ راول پینڈی پر ہی بنا رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ میں فائنل میڈیکل کے ایکسپنس اور کتنے ڈیز لگتے ہیں آپ کے اور جوائننگ لیٹر پر کب ملتا ہے تو یہ ساتھ ساتھ سب کچھ چیزیں اس ویڈیو میں بتانے والی ہو اور کچھ کنڈیڈیرز کا مجھے ریکویسٹ بھی آ رہا تھا کہ کنڈیڈیرز آفیس کہاں پر ہے سی ایم ایچ میں تو اس پارے میں میں بھی وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو فائنل میڈیکل پر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے ٹھیک ہے تو وہ میں آلری بنا چکی اس ویڈیو میں بھی میں کچھ چیزیں کور کرنے والی ہوں لیکن وہ ابھی جو سکرین پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے تو اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا ہوا کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے ڈیز لگتے ہیں اور ایکسپینس کا بھی میں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ جانا ہے کہ اگر آپ کی جوائننگ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کون کونسی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا تو پھر آپ یہ والی جو ویڈیو ہے تو یہ آپ دیکھ لیں میں اسی چینل پر یہ آپ کو مل جائیں گے تو سب سے پہلے میں سی ای میچ کا تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے اور اس میں کنڈی ڈیڈ آفیس کہاں پر آپ کو ملے گی تو اس کے بعد پھر میں آگے جو بھی میں نے اس ویڈیو میں کورٹ کرنی ہے فائنل میڈیکل پر تھوڑا بات کرنا ہے اور جوائننگ لیٹر پر ہی بات کرنی ہے تو پھر وہ میں بتا دیتی ہوں تو یہاں پر میرے پاس شارٹ کلپ سے اس سے بھی میں سمجھا دوں گی اور اس کے علاوہ میں میپ سے بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھا دوں گی تو یہاں پر میں یہاں سے سمجھا دیوں جہاں پر سی ای میچ کا بورڈ لگا ہوتا ہے تو وہاں سے میں آپ کو گائیڈ کرنے والی تو اس سے آپ کو یہاں پر رائٹ پر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے رائٹ پر ہو کر پھر آپ نے آگے بلکل سیدھا آپ نے جانا ہوتا ہے تو پھر جیسے آپ آگے جاتے ہیں تھوڑا ساتھ تو پھر آپ کو یہاں پر آپ کو سی ایمیچ کا بڑا بورٹ آپ کو رائٹ سائیڈ پر ملے گا تو پھر آپ نے یہاں پر بھی رائٹ سائیڈ پر ٹن ہونا ہے تو یہ آگئی سی ایمیچ ٹھیک ہے سی ایمیچ میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ چیزیں آپ خود نوٹ کر لیں کہ کیا کیا آپ کا بورٹ اس سارا کے دیپارٹمنٹ نظر آئیں گے اس سے آپ نے آگے جا کر یہ ریفٹ سائیڈ کی ابھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو پھر یہاں سے آپ نے رائٹ پہ جانا ہے دیئے دیکھیں یہاں سے رائٹ پہ جا کر آپ نے پھر نیچے جا کے تو وہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہا ہے نا تو امرجنسی آپ امرجنسی کا پوچھ لیں تو وہاں پر آپ کو یہ کنڈیڈیٹ آفیس ملے گی یہاں جو وائٹ کار آپ کو نظر آ رہی ہے جو وہاں پر اس سائیڈ پر آپ کو کنڈیڈیٹ آفیس ملے گی تو یہ جہاں پر جو سٹیرز ہے اس سے آگے جو بلو کلر میں ایک بندہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر آپ نے جانا ہے دیکھیں سٹیرز ہے آپ نے ڈاؤن سٹیرز جانا ہے دیکھیں تو وہاں پر یہ کنڈیڈیٹ آفیس ہے اس میں گیفے بھی اگر کچھ لینا ہے آپ کو تو آپ کو ہر روز یہاں پر ہی جانا ہوتا ہے دیکھیں اور یہاں پر میں یہ بتاتا چلو کہ آپ نے آپ کو جو میڈیکل فارم دیا ہوتا تو آپ نے وہ خود بھی ریٹ کرنا ہے کہ اس میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ فرس ڈے کے لیے ٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے راج سے کھانا بند کر دینا ٹین ڈو ٹویل آرز کے لیے دیکھیں تو اسی دن تو مست آپ نے اپنے پاس کچھ جوس اور کچھ اسٹا سنیکس جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ دینا ہے تاکہ جب آپ کی ٹیسٹ ہو جائے تو آپ وہ کچھ کہا سکی تھی کہ اپنے انرجی مینٹین رکھنے کے لیے تو وہاں کیفیز بھی ہے اگر آپ وہاں سے کچھ لینا پسند کرتے تو وہ بھی ٹیک ہے اور اسی طرح آپ نے ہر روز یہاں پر ہی جانا ہوتا ہے جہاں ابھی میں نے آپ کو کنڈیڈیٹ آفس دکھائی ہے ٹیک ہے اور وہاں پر آپ نے خود صبح جا کر اور اپنا ٹیسٹ اور ٹائمنگ خود چیک کرنی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کونسا ٹیسٹ ہے آج اور کس ٹائم ہے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسری کنڈیڈیٹ کا جو ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کا بھی ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایک کنڈیڈیٹ کا ایک ٹیسٹ ہوگا دوسرے کا ڈیفرن ہوگا آپ کا ڈیفرن تو اس طرح ہوتا ہے اور دوسری بات ان کیس آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے ٹیسٹ کے لیے تو آپ نے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ٹیسٹ آپ کی ٹائم ویسٹ ہوگئی آپ کا ڈی جو تھا وہ ویسٹ ہوئی اس طرح نہیں ہوتا تو موسیقی تو یہ ہوتا ہے آپ کو ایٹ ٹو نائن اکلاک دی جاتی ہے ٹیسٹ کے لیے لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ بہت لیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہے وہ آپ سے نہیں لی جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ان کیس آپ کے ساتھ جو کنڈیڈیٹ سے وہ ان کا ٹیسٹ کسی اور ڈیپارٹمنٹ ہو تو آپ نے وہاں جا کر آپ کے ساتھ جو آیا ہوتی ہے یا آپ کو جو بھی وہاں پر گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے اگر آپ کا وہ والا ٹیسٹ آپ سے مس بھی ہو جائے نا تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ دوسرا ٹیسٹ دے دیں گے تو اس طرح بھی ہوتا ہے دیگہ اپنا ٹائم اور جو دے نا وہ ویسٹ نہیں کرنی آپ نے تو اب دوڑا بات کر دیتے ہیں ٹیسٹ کی کہ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے دیز لگتے ہیں اور آپ کی ایکسپینس کی تو ٹیسٹ جوہے نا وہ ٹین ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹین ڈیز لگ جاتے ہیں ایک دن میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیک ہے اور آپ کی آلکھ موس آپ کی ٹو ویسٹ لگ جاتے ہیں جس میں سٹڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے ٹیک ہو گئے آپ کو ہر روز جانا پڑتا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ ٹائم پر پہن جائے تو آپ کے لئے کوئی ممتاکہ آپ کی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اب تھوڑا ایکسپینس کی بات کر دیتے ہیں تو جو ابھی آپ کو سکرین پر جو ویڈیو نظر آ رہی ہے تو اس میں میں نے سب کچھ جیٹیل میں بتایا ہوا ہے ایکسپینس کے بھی میں نے بات کی دی اس میں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹو فیفٹی مطلب ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ سے لے کر آپ کی ٹری تھوزنڈ تک یا اس سے تھوڑا زیادہ کا ایکسپینس آپ کی میڈیکل پر آ جاتا ہے یا ٹو تھوزنڈ تک اس طرح بھی لگ جاتے ہیں تو لیکن ابھی جو میں نے جو لاہور کی کنڈیڈیر سی اور ملتان کی نا تو وہ کہہ رہتے کہ ہمارے ایٹ تھوزنڈ اور ٹین تھوزنڈ کی بھی ایک کنڈیڈیر بول رہی تھی کہ میرے اتنے میں تیسٹ آ رہے ہوئے تھے تو وہاں کی مجھے نہیں پتا لیکن جتنا مجھے یہاں کا پتا ہے تو اتنا آ جاتا ہے آپ کے خارچہ جو ہے نا وہ اتنا تک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر اس سے زیادہ بھی ہونا تو کوئی بات نہیں آپ وہ برداشت کر لیں اگر آپ افور نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی اگر آپ کی اس سے بعد اگر آپ کی سیلیکشن ہو جائے تو آپ سوچیں دیکھے آرمی میں تو یہ چیزیں آپ برداشت کر لیں اگر آپ کی ایکسپینس زیادہ بھی ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں دیکھیں تو بس اور اس کے ہاں اور ایک اور بات جوائننگ لیٹر کی میں بات�وڑا کر دیتی ہوں جوائننگ لیٹر کے بارے میں بہت زیادہ کنڈیڈرز پوچھ رہے ہیں کہ جوائننگ لیٹر میڈیکل کے بعد کتنے دن بعد ایشو کی جاتی ہے تو جوائننگ لیٹر جو ہے نا وہ میڈیکل فائنل میڈیکل جب ہوتا ہے تو اس کے بعد فائنل میرک لسٹ بنتی ہے دیکھے تو فائنل میڈیکل کے بعد فائنل میرک لسٹ بنتی ہے تو جن کانڈیڈیٹس کا ان میں نیم آ جائے تو صرف ان کو ہی جوائننگ لیٹر ایشو کی جائے گی اور جوائننگ لیٹر 15 to 20 days میں انشاءاللہ آپ کو ایشو کی جائے گی اور کس طرح فیل کرنا ہے جوائننگ لیٹر کو تو اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بہت دیٹیل میں بتائی ہوئی سب کو چند سمجھایا ہوا ہے اس میں میں نے تو ابھی جو سکرین پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہے تو پھر وہ آپ جا کے میرے اسی یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور میرے دوائے آپ سب کے ساتھ ہیں لطل آپ سب کو کامیابی عطا فرمائیں آمین سمامی